کرامت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے سلیم نامی ایک نوجوان جو پیشے کے اعتبار سے ڈریور تھا وہ لاری چلاتے ہوئے ممبئی سے حضر آباد واپس ہو رہا تھا اور کے راستے میں جلکوٹ کے مقام پر ایک ناگ اور ایک ناگن اچانک بیچ سڑک پر آگئے جس کی وجہ سے وہ ناگ صاحب لارک کے ٹاروں کے نیچے آ کر کشلا گیا اور ہلاک ہو گیا اور ناگن لاری کے اندر آ کر بیٹھ گئی جسے چون افراد نے مل کر لاتھیوں سے مار مار کر ہلاک کر دیا سلیم جس کی عمر اکتھویس سال تھی وہ ہیدر آباد پہنچ گیا لیکن کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ سام کی طرح پھن مارنے اور رنگنے لگا سلیم کی والدہ اپنے لڑکے کی ان حرکتوں سے پریشان ہو کر مختلف آمیلوں کے پاس لے گئی مگر کسی بھی جگہ علاج نہ ہو سکا چند دنوں بعد سلیم کی شادی دردانہ نام کی ایک لڑکی سے کر دی گئی شادی کے بعد سلیم کی بیوی بھی ایسے ہی آسے بھی اثرات میں مختلع ہو گئی سلیم کے ایک دوست نے بطور حمدردی انہیں مشورہ دیا کہ وہ رحمت عباد شریف چلے جائیں جہاں پر حضرت خواجہ نائب رسول سرکار و اممہ جان صاحبہ کی بارگاہ ہے دونوں میاں بیوی حضرت عباد سے رحمت عباد شریف تشریف لائے اور چند دنوں تک خیام کیا اخراجات کے لئے رحم نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ واپس ہونے کا ارادہ کیے تو انہیں سرکار نائب رسول کی جانب سے بشارہ ہوا کے وہ درگاہ کے بازو والی کرانہ دکان سے ایک سو روپیہ کا غلہ لے لیں دکاندار ہرگز پیسے نہیں پوچھے گا اس بشارت پر انہوں نے کرانہ دکان سے غلہ حاصل کر لیا اور چند دنوں میں دونوں کو آسیبی اثرات سے نجات مل گئی اور دوسرا بشارہ ہوا کے تم دونوں حضر آباد چلے جاؤ مالک کے کرانہ دکان کا بیان رحمت عباد شریف میں سلیم اور اس کی بیوی نے جس دکان سے غلہ وغیرہ خریدا تھا اس کرانہ دکان کے مالک کا نام سید عبد الرشید ہے ان کا بیان ہے کہ جب یہ دونوں میاں بیوی سامان خرید چکے تو دکان کے سامنے خاموش کھڑے تھے میں نے حساب کر کے اپنے سامنے پڑی ہوئی سو روپیہ کی نوٹ اٹھاتے ہوئے کہا سامان پورے ایک سو روپیہ کا ہو گیا ہے اور یہ نوٹ آپ مجھے دے بھی چکے ہیں لہذا آپ یہاں سے اب چلے جائیے یہ سن کر میاں اور بیوی اپنا سامان اٹھا کر درگا شریف میں چلے گئے چلے گئے اسے'dے